سلام علیکم دوستو جی ٹوینٹی فور ڈیلی میں خوش آمدی بیسویں صدی میں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں ایسی تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آئیں جو معاشرے کو خالص اسلامی نظام میں ڈالنے کی خواہاں تھی ایسی ہی ایک تنظیم اخوان المسلمین تھی جس کا مقصد مسلمانوں میں ثقافتی دینی اور سیاسی اقدار کی بیداری تھا اس تنظیم کی بنیاد مارچ انیس سو اٹھائیس میں مصر کے ایک بائیس سالہ معلم حسن البنہ نے رکھی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو چکے تھے اور عرب دنیا میں متعدد اسلامی ریاستی وجود میں آ چکی تھی حسن البنہ کی تنظیم اخوان المسلمین بہت جلد ایک ایسی تحریک کی شکل اختیار کر گئی جس نے نہ صرف تعلیمی آفتہ لوگوں کو اپنا گربیدہ بنایا بلکہ عام لوگوں میں سے ایسے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اس تحریک نے مذہب اور سیاست کو یکچہ کرنے کے تصور کو فروغ دیا اور اس کے اثرات دنیا بر کی اسلامی ممالک میں دیکھے گئے شیخ حسن البنہ چودہ اکتوبر انیس سو چھے کو محمودیہ کے مقام پر پیدا ہوئے وہ تصوف کے شاہزلی مکتبہ فکر سے وابستہ تھے اور انہوں نے شیخ عبدالوحب حس صافی کی خدمت میں تعلیم مکمل کی سن انیس سو ستائیس میں فارول تحصیل ہونے کے بعد وہ اسماعیلیہ کے ایک سکول سے بطور استاد وابستہ ہو گئے اس زمانے میں انہیں شکایت مصول ہوئیں کہ نہر سویز کا کنٹرول سنبھالنے والی برطانوی کمپنیاں مصری کارکنوں کے ساتھ نانسافی کر رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کمپنیوں کے یورپی مینجر آلی شان بنگلو میں ایش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہیں جبکہ مصریوں کے کچھے گروندے ان کی مفلوق الحالی کی زندہ تصویر تھے انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ مصر کی ثقافت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اسے ایک مسلم تشخص رکھنے والے ملک کی بجائے فرانوں کے زمانے کے ملک بنایا جا رہا ہے ایسے میں حسن البنہ کو ایک ایسی تنظیم کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی جو نہ صرف مصر بلکہ دیگر عرب ممالک میں بھی بیرون ممالک کے اثر و نفوذ میں کمی کر سکے بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی انصاف دلوا سکے انیس سو اٹھائیس میں حسن البنہ نے بزابتہ طور پر اخوان المسلمین کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اور نسبل این حقیقی انسلام کا نفاظ اور بیرونی غلبے کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرنا بیان کیا گیا تھا اگلے تین چار برس میں اس تنظیم کی شاخوں کے قیام میں گزرے سن انیس سو بتیس میں جب حسن البنہ کا تبادلہ کاہرہ ہوا تو اخوان المسلمون ملک کے طول و عرض میں پھیلنے والی ایک تنظیم بن چکی تھی اس کے ارکان کی تداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظامی ڈانچہ بھی وسیع ہو چکا تھا حسن البنہ نے اعلان کیا کہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے اور یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے اخوان المسلمین کی تنظیم کے ذریعے انہوں نے اپنے اسی نصب العین کو عملی جامع پہنانے کا کام شروع کر دیا جلد ہی مصر کے طول و عرض میں اخوان المسلمین کی شاخیں قائم کر دی گئیں طلبہ اور مزدوروں کو منظم کیا گیا اور عورتوں کی تنظیم کے لئے اخوان المسلمین کے نام سے علیدہ شعبہ قائم کیا گیا اخوان نے اپنے مدارس بھی قائم کیے اور رفع آمہ کے کاموں میں بھی حصہ لیا انہوں نے ایک ایسی نظام ترطیب قائم کیا جس کے تحت اخوان کے کارکون بہترین قسم کے مسلمان بن سکیں حسن البلہ نے اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی قوانین کے نفاظ کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ پچاس سال سے مصر میں غیر اسلامی آئین ازمائے جا رہی ہیں اور وہ سخت نقام ہوئے ہیں لہٰذا اب اسلامی شریعت کا تجربہ کیا جانا چاہیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مصر کے موجودہ دستور اور قانون کے ماخذ کساب و سنت نہیں بلکہ یورپ کے ممالک کے دستور اور قوانین ہیں جو اسلام سے متسادم ہیں اگلے دس برسوں میں اخوان المسلمین نے اپنا پریس بھی قائم کیا اور اپنے جرائط اور ثقافتی پروگراموں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا سن 1935 میں رشید رضا کے انتقال کے بعد حسن البنہ نے ان کے رسالے المنار کی ادارت سنبال لی اخوان نے خود بھی ایک روزنامہ ایک ہفتنامہ اور ایک مہا نامہ جاری کیا روزنامہ اخوان المسلمین مصر کے صفحہ اول کے اخبارات میں شمار ہوتا تھا ان مطبوعات اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعے اخوان نے اپنے اغراض و مقاست کی پرزور تپلیخ کی اور بتایا کہ اسلام کی اس طرح زندگی کے مختلف شعبہ جات میں دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے کے ساتھ حسن البنہ کے جو سو جذبے میں بھی شدت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ عملی سیاست میں حصہ لینے لگے سن 1936 میں انہوں نے مصر کے بادشاہ وزیراعظم اور دیگر عرب حکمرانوں کے نام ایک خط شائع کیا جس میں ان سے اسلامی نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا دو سال بعد انہوں نے مصر کے بادشاہ سے مصر کی سیاسی جماعتوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں بد انوانیوں میں ملوث ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر پر برطانوی تسلط کے خلاف جن ہنگاموں کا آغاز ہوا ان میں سب سے نمائی کردار اخوان المسلمین کا ہی تھا اس وقت تک مصر میں اس جماعت کے ارکان کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کی شاخیں دوسرے عرب ممالک میں بھی قائم ہو گئی تھی حسن البنہ نے سن 1948 میں فلسطین سے برطانیہ کے انخلاق بعد جہاد فلسطین میں عملی حصہ لیا اور اخوان رضاکاروں نے سرکاری فوج کے مقابلے میں زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ دوران جنگ انگریزوں نے ازادی مصر کا جو اعلان کیا تھا اسے اخوان نے فوری طور پر پورا کرنے کا مطالبہ کیا اس سے اخوان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اخوان کی روز بروز مقبولیت سے ایک طرف مصر کے شاہ فاروق خطرہ محسوس کرنے لگے دوسری طرف برطانیہ نے مصر پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اخوان پر پبندی لگائی جائے چنانچہ 9 دسمبر 1948 کو مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو خلاف قانون قرار دے دیا اور کئی ہزار کارکونوں کو گرفتار کر لیا گیا تین ہفتے بعد مصر کے وزیراعظم نکراشی پاشا کو قتل کر دیا گیا جس کی جوابی کاروائی کے طور پر بارہ فروری 1948 کو حسن البنہ بھی ایک نامعلوم قاتل کی گولی کا نشانہ بن گئے اس وقت ان کی عمر صرف ترتالیس برز تھی جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ جیسے دیگر مسلحین کی طرح حسن البنہ کو بھی پختہ یقین تھا کہ یورپ کے غلبے اور تسلط کا واحد سبب مسلمانوں کی وہ کمزوری ہے جو اسلام کی حقیقی راہ سے ان کے منحرف ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کمزوری پر قابو پانے اور مصر کا اقتدار واپس لینے کے لیے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے احکامات کے تابق بنانا ہوں گی جیسا کہ کرون اولہ کے مسلمانوں نے کیا تھا مصری حکومت کا خیال تھا کہ حسن البنہ کے قتل ہونے کے بعد یہ جماعت خود ہی دم توڑ جائے گی مگر یہ خیال خام خیال ہی رہا حسن البنہ کے بعد اس جماعت کی قیادت حسن اسماعیل حدیدی نے سنبھالی تاہم اخوان المسلمین میں جو شخصیت سب سے زیادہ نمائی ہوئی وہ سید کتب کی تھی سید کتب بھی کم و بیش حسن البنہ کے ہی ہم عمر تھے ان کا تلق بھی تدریس کے شعبے سے تھا اور وہ بھی متعدد کتابوں کے مصنف تھے 1948 میں انہیں عالی تلیم کے لیے امریکہ جانے کا موقع ملا 1950 میں وہ مصر واپس آئے تو ملک کی سیاست میں بہرانی کفیت پیدا ہو چکی تھی جس کے نتیجے میں جولائی انیس سو بغنجہ میں فوجی انقلاب آ گیا اس انقلاب کی قیادت جمال عبد الناصر کر رہے تھے جمال عبد الناصر اور ان کے ساتھی معاشرتی عدل اور اصلاحات کے نفاظ کے بارے میں اخوان المسلمون کے بیشتر نظریات کو پسند کرتے تھے ابتدا میں سید کتب کو پیشکش کی کہ وہ انقلابی حکومت کا ساتھ دیں مگر سید کتب نے یہ پیشکش قبول نہیں کی سن انیس سو چرونجہ میں مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دے کر سید کتب اور دیگر رہنماؤں کو نظر بند کر دیا اخوان المسلمین کے رہنماؤں پر جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا اور اس جماعت کے چھ ممتاز رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی سید کتب نظر بند کر دیے گئے جہاں انہوں نے تصنیف و تلیف کا سلسلہ جاری رکھا وہ سن انیس سو باسٹھ میں رہا ہوئے جس کے بعد ان کا رابطہ اخوان المسلمین کے حمدادوں کے ساتھ ہوا انیس سو پینسٹھ میں وہ ایک مرتبہ پھر گرفتار ہوئے ان پر صدر ناصر کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنے ملک میں افرا تفریح پھلانے اور بلا آخر اقتدار پر قبضہ کرنے کے الزامات تھے انتیس اگست انیس سو چھاسٹھ کو ان کو اور ان کے دو ساتھیوں عبدالفاتی اسماعیل اور محمد یوسف ہواش کے ساتھ سزائے موت دے دی گئی سید کتب کے پھانسی دیے جانے کے بعد اخوان المسلمین پر مسائب کا ایک لمبا دور شروع ہوا مگر یہ جماعت ختم نہ ہوئی اور اس کا دائرہ کار پورے عرب علاقوں میں پھیل گیا انیس سو ستر میں جمال عبدالناصر کی وفات کے بعد انور صداد مصر کے صدر بنے جو کسی زمانے میں صدر ناصر اور اخوان المسلمین کے درمیان رابطہ کار تھے اس پرانے تلق کی بنا پر اخوان المسلمون نے ابتدا میں انور صداد کی حکومت کی حمایت کی مگر بعد میں یہ تلقات خراب ہو گئے انیس سو اکاسی میں انور صداد قتل کر دیے گئے اور حسنی مبارک مصر کے صدر بن گئے جو بتیس سال تک مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے سن دوہزار گیارہ میں اخوان المسلمین کی تحریک کے نتیجے میں حسنی مبارک کی حکومت کا خاتمہ ہوا دوہزار بارہ میں اخوان المسلمین کی حمایت سے وجود میں آنے والی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی نے مصر میں ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اخوان المسلمین محمد خیرات ساد الشاطر کو صدر بنانا چاہتی تھی مگر ان کے نااہل قرار دیے جانے کے بعد اس جماعت کے بانی صدر محمد مرسی مصر کے صدر منتخب ہو گئے محمد مرسی کو مصر کے مشہور عالم دین صفوت حجازی کی تائید بھی حاصل تھی صدر منتخب ہونے کے بعد محمد مرسی نے فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کی صدارت سے استیفہ دے دیا محمد مرسی نائن الیون کے واقعے کو امریکی سازش قرار دیتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس سازش کا مقصد اخوانستان اور عراق پر امریکی حملے کا جواز فراہم کرنا ہے امریکہ نے ان کے نظریات کی پرزور مخالفت کی محمد مرسی مصر کے نئے آئین میں ترمیم کے بھی خواہش مند تھے جس کے بعد ان کے مطابق اس آئین پر شریعت کا رنگ غالب آ جاتا محمد مرسی کی اس خواہش پر ان کے اور خوج کے درمیان خلیج قائم ہو گئی اور محمد مرسی کو سربراہ اقتدار آئے ہوئے صرف ایک سال ہی گزرا تھا کہ انہیں ان کے اخدے سے ہٹا کر جنرل عبدالفاتح سی سی مصر کے حکمران بن گئے محمد مرسی گریفتار کر لیے گئے اور اپریل دوہزار پندرہ میں محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کو بیس بیس سال قید کی سزا سنا دی گئی ان پر کئی دیگر جرائم کے مرتقب ہونے کا الزام لگایا گیا جن میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کے گٹ جوڑ سے لے کر خفیہ سرکاری معلومات افشان کرنے دوخہ دہی اور تہینی عدالت کی الزامات شامل تھے اس کے بعد محمد مرسی مسلسل قید میں ہی رہے اور ستارہ جون دوہزار انیس کو اس وقت جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے تھے عدالت ہی میں گر کے بے ہوش ہو گئے اور بعد ازان زندگی کی بازی ہار گئے اخوان المسلمین کے حامیوں نے محمد مرسی کی اس موت کو قتل قرار دیا اور کہا کہ محمد مرسی ملک کے منتخب صدر تھے انہیں بلا جواز قید تنہائی میں رکھا گیا تھا وہ ہائی بلڈ پریشر اور زائبتیس کے مریض تھے انہیں مناسب تو طبی سہولیات مہیا نہیں کی گئی تھی اور یہی اسباب ان کی موت کا ثوب بنیں اگر آپ کو رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل جی ٹوینٹی فور ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں